السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خوش رکھے خیر و آفیت میں رکھے سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبی بن کعب اور تمیمت داری کو بیس رکعت ترابیح پڑھانے کا حکم دیا تھا کیا یہ بات درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بالکل درست نہیں ہے اور نہ اسنادی اعتبار سے صحیح ہے بلکہ صحیح حدیث صحیح ترین حدیث کے خلاب بھی ہے چنانچہ صحیح بخاری کی 3579 اور صحیح مسلم کی 738 نمبر کی روایت ہے عن سلامت بن عبد الرحمن انہو سأل عائش رضی اللہ عنہ کیفہ کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کے سلمہ بن عبد الرحمن نے عائش رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی یا کتنی تھی قالت ام المومن عائش رضی اللہ عنہ نے کہا ما کان یزیدو فی رمضان ولا فی غیره على احد عشرت رکع اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیار رکعات سے زیادہ نہیں پاہ کرتے تھے یہ تقریباً کتب ستہ کے اندر اور دگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے جو روایت عام طور پر بیس رکعات پڑھنے والے نہیں بیان کرتے وہ موطہ امام مالک کے اندر جل نمبر ایک صفحہ نمبر 110 ہے اور حدیث نمبر 280 ہے اور نصائی کبرہ میں جل نمبر چار صفحہ نمبر 424 ہے حدیث نمبر 4670 ہے عن محمد ابن یوسف عن السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ انہو قال امر عمر بن خطاب عبی بن کعب وتمیم الدار ان یقوما لنناس بے احدا عشرة رکع یہ بلکل ہی صحیح ترین سند ہے بلکل ہی مضبوط ترین سند ہے کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبی بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعات ترہ بھی پڑھائیں قال راوی کا بیان فَكَانَ الْقَارِ يَقْرَوْ بِالْمِئِينَ سو سو آیتیں ایک قاری پڑھتا تھا حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُوا عَلَى الْعِسِي مِنْ طُولِ الْقِيَامِ لمبے قیام کی وئے سے لاتھی پر ٹیک لگاتے تھے ہم لوگ وَمَا كُنَّا نَنْصَرَفُ إِلَّا فِي فُغُوِ الْفَجْرِ اور ہم لوگ فجر کے قریب ہی فارغ ہوا کرتے تھے وَهَادَا اِسْنَادٌ صَحِحٌ نَظِيفٌ جِدًّا یہ سند بلکل صحیح ہے بلکل ہی صاف ستری سند ہے محمد بن یوسف یہ بخاری و مسلم کی راوی ہیں حافظ ابن حجر نے کہا سِقَتٌ سَبَتٌ التقریب صفحہ نمبر پانچ سو پندرہ ترجمہ نمبر چھے ہزار چار سو چودہ اور سائب بن یزید صحابی رسول ہیں اور امام مالک تابعو علیہ یحییٰ ابن سعید القطان امام مالک کی مطابعت یہ یحییٰ ابن سعید القطان نے کی ہے عند ابن ابی شیبہ فی المصنف جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو باسٹ اور حدیث نمبر سات ہزار چھے سو اکھتر عمر بن شبہ تاریخ المدینہ کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کی ہیں جل نمبر دو صفحہ نمبر سات سو تیرہ اور عبد الرزاق نے مصنف کے اندر جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو ساکھ پر حدیث نمبر سات ہزار سات سو تیس پر ذکر کیا ہے عن داود بن قیس وغیرہ عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید عن عمر جمع الناس في رمضان على عبی بن کعب وعلى تمیم الداری على احدا وعشرین رکع بیقرون بالمئین وینصرفون عند فروع الفجر وہاں دی روایت مخالف ہے یہ جو بیس رکعات والی روایت ہے یہ مخالف ہے امام مالک کی روایت کے اور امام یحییٰ بن سعید القطان کے بھی خلاف ہے اس لیے جو لوگ بیس کا حوالہ دیتے ہیں دراصل یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھی مخالف ہیں ام المومین عائش رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صحیح ترین یعنی کتب ستہ کے اندر جو موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بھی خلاف ہے اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صرف اور صرف گیار رکعات ثابت ہے اور صحیح ترین حدیث کے موافق ہے اس لیے اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ ہمیشہ بیس بیس کا چکر لگاتے ہیں یہاں تک کہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں حنفی لوگ مقلدین لوگ اپنی کتابوں کو بھی دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ سنت گیار رکعات ہی ہے وطر کے ساتھ اور باقی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ نفل سمجھ کے پڑھتے ہیں جیسا کہ کتب حنفیہ کے اندر وضاحت اور سراحت موجود ہے ابن الحمام نے بھی ذکر کیا ہے اور علامہ شرم بلانیل نے بھی ذکر کیا ہے مراقی الفلاح میں تو سراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر کی سنت ہے انہوں نے کہا کہ عمر کی سنت نہیں یہ سنت مصطفیٰ ہے ترابیح سنت مصطفیٰ ہے یہ عمر کی سنت نہیں ہے اور اس سلسلے میں میں نے بہت ہی مفصل اور مدلل پہلے بھی ریکارڈ کیا ہے اور علیاز گھومن مفتی تارک مسعود اور دیگر لوگوں کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے ان سے استفادہ کرنا انشاءاللہ مناسب ہوئے گا